خبر کا عنوان ہے مولانا سجاد نومانی کا اہم سندیش ان کے لوگوں نے یہ پیغام ہمارے پاس بھیجا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ لوگ مولانا نومانی کی صحیح بات پیش نہیں کرتے بلکہ ان کی غلط بات پیش کر دیتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ اب سے پہلے ایک نظریہ ان کا آیا تھا جس سے ہم نے اختلاف کیا تھا اور تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناتے ہمیں اختلاف کا حق ہے آج جو بیان ان کا آیا ہے وہ صحیح معلوم ہوا ہے اس لئے وہ قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سجاد نومانی دل کی جہرائیوں سے آپ سب کے احترام کے ساتھ اور آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے ایک بہت اہم گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں ذمہ دار صاحب کو یہ پیغام سننے کو ملے وہ اپنے علاقے کی کسی مسجد میں یا کسی کے مکان میں احباب کو جمع کر کے جلد 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 آج ہی جتنی ممکن ہو سکے آج ہی احباب کو جمع کریں اور وہ احباب زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہوں جہاں ہو سکے وہاں پانچ سو احباب جمع ہو جائیں جہاں ہو سکے وہاں اس سے بھی زیادہ احباب جمع ہو جائیں جہاں ہو سکے وہاں اس سے کچھ کم احباب جمع ہو چاہے پچاس لوگ جمع ہوں سب جمع ہونے معلومے سے ہر ایک کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ درود شریف جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ سات سو مرتبہ اور تین سو مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اتنے ہی پڑھنا ہے الا باللہ تک بس اس کے آگے نہیں پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ تین سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور سات سو مرتبہ اس سے پہلے ہر ایک شخص کو درود شریف پڑھنا ہے پھر ماضح کرتا ہوں یہ پورے مجمع کی تعداد نہیں ہے مجمع میں سے ہر شخص کو سات سو دفعہ درود ابراہیمی اور تین سو دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے جتنی جلدی ہو سکے اس کو شروع کریں اور جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے وہاں احباب کو جلد جلد جمع کریں عشاء کی نماز میں جمع ہو جائیں اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ وظیفہ پورا کریں بہت شدید ضرورت ہے اس کی بہت بڑے شرور سے انشاءاللہ نجات ملے گی اور بڑا خیر حاصل ہوگا جزاکم اللہ تعالی و بارک فیکم آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کی دعاوں کا محتاج السلام علیکم سجاد نعمانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ